میراج والی رات میراج والی رات جناب جبریل امین رفیق سفر بنے میراج والی رات جناب جبریل امین رفیق سفر بنے تو پھر کیا ہوا ایک مرحل آیا ایک مقام آیا کہ جبریل امین رک گئے اللہ کے محبوب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ایک قدم بھی آگے بڑاؤں گا جل جاؤں گا لیکن میراج والا ساتھی سید الملائکہ بن گیا اور ہجرت والا ساتھی جب سفر کا آغاز آئے آئے یہ بھی بڑا جی منظر تھا مکہ والوں کی امانت مصطفیٰ کے پاس جان کے دشمن ہیں لیکن نبی کو امین مانتے ہیں امانتے وہاں رکھواتے اصحاب سیر نے لکھا اس وقت سفر جایا کرتے تھے مہینوں لگ جایا کرتے تھے اور جن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا وہ اپنی جوان بیٹیاں وہ اپنی جوان بیٹیاں اصحاب مصطفیٰ کے گھر رکھ جایا کرتے تھے کہ ان کی عزت محفوظ رہے گی ان کی عزت محفوظ رہے گی اب یہاں بھی امانتے مشرقین کی امانتے اللہ کے محفوظ نے سفر کا ارادہ کیا وہ ساری امانتے رحمت دو عالم نے سیدنا علی کے سپرد کر کے فرمایا علی یہ امانتے ان تک صبح پہنچا کر میرے پاس مدینہ آ جانا اللہ کا نبی مکہ کے مشرقوں کی امانتیں سیدنا علی کو سپرد کر رہے ہیں اور اسی عالم میں کائنات کا رب اپنے محفوظ جیسی امانت ابو بکر کے سپرد کر رہے ہیں ابو بکر یہ امانتوں نے مدینہ پہنچانی ہے ابو بکر کی وفاؤں پہ قربان جاؤں جبریل میراج والی رات صدرت المنتہا پہ رک گیا ابو بکر غار کا بھی ساتھی ہے مزار کا بھی ساتھی ہے